اسلام علیکم ویڈیو نہیں ریکارڈ کر سکی جو کہ ادھر سے نکلنے کی تھی ہم میبو کی طرف جا رہے ہیں آج ہم گاؤں میں تھے سٹی میں نہیں تھے اس ٹائم تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی گاؤں میں آج ہو کیونکہ میرے سسرال والے مجھے چھوڑنے جا رہے ہیں ساس ہیں اور ساتھ میں دے ورہے ہیں جو کہہ رہے تھے چلیں اسی بہانے آپ لوگوں کا گاؤں بھی دیکھ لیں گے کیونکہ انہوں نے نہیں دیکھا ہوا اتنے سال ماشاء اللہ ہو گئے میں ہماری شادی کو لیکن انہوں نے ہمارا گاؤں نہیں دیکھا ہوا ایک تو یہ اسرہ کی روڈ ہیں گاؤں کی طرف جانے والی جس پہ ہم لوگ بھی جمپ کر رہے ہیں اور یہ ویڈیو بھی جمپ کر رہی ہے سیسے نہیں بن رہی تھی دوسرا ہمیں بہنسوں پہ بہنسیں ملتی جارہی تھیں ان سے راستہ لینا بہت مشکل ہو رہا تو کبھی وہ سلو کر رہا ہے سپیٹ تو کبھی زیادہ کر رہا ہے اندر سے جاتے وہ کبھی ٹرن لیفٹ تو کبھی ٹرن رائٹ کہ ایک اس نے پریشان کیا اور دوسرا اببو نے پریشان کیا کہہ رہے میں کدھر کہہ رہا ہوں تم لوگ کدھر کو جا رہے ہو تھوڑی تھوڑی دیرپا ہمیں کھول کرتے جائیں اور کہہ رہے ہیں کدھر پہنچ گی میں کہہ رہا ہوں تو نال آئے گا چڑھ دے بندے نہیں آنا دوسری لتھے بنے آنا ہمیں سمانے آئے پتہ نہیں اببو کیا بتا رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں آیا گیا کہ نہیں آیا جی ادھر بار دیکھو کتے آیا ڈانڈنے لگ جائے میں نے کہا پلیز آپ بند کر دیں ہم پہنچ جائیں گے اس کے بعد جی یہ ہمارا گاؤں آگئے یہ سکول ہے میری اممہ جو ہے نا وہ ٹیچنگ کرتی رہی ہے ماشاءاللہ سے آگے نا وہ رکشہ کڑا ہوا ہے تو امی پوچھ رہی ہے کہ وہاں سے گاڑی کھزر جائے گی تو میں نا مزاق میں کہنی ہو پیچھے پیچھے ہو جو تم لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا میرا سسرار والے آئیں پہلی دو ویلکم کرو سارے ہسنے لگے گا تو یہ بھی ٹھیک ہے یہ نیکس ڈے کی شام ہے جب ہم نہ بائے نکلیں تو یہ سامنی ہماری حویلی ہے جدر ابو نے ملازم مگرہ رکھی ہوئے ہی در پہلے جانور بھی تھے بہنسے مگرہ لیکن اب نہیں ہے اب یہ زمین کو سنبھالتے ہیں ابو کے ساتھ اندی ایک خور تانو ودیہ چیز دیکھا ہمارا آ دیکھو پاتھیں گا تو انایا پوچھتی ماما یہ کہہ پاتھیں گا ہمارا کہتی یہ کیسے بناتے ہیں میں کہا اس کو تھاپتے ہیں تھاپتے پاتھیں گا تھاپت کہتی یہ کیس طرح بناہ بناہنا رکھی ہے میں انہوں نے کہا آج اہدہ رہو تو وہ بناہیں گے تو ان کے ساتھ بنانا تو کہتی ہے ماما میں گوبر میں کس طرح ہار ڈالوں گی میں نے کہا وہ جو تم ویڈیوز نے دیکھتی ہوتی ہے سیٹسفیکشن کی جو وہی والا سکون ملتا ہے اور بندہ نہ کھو جاتا ہے اس گوبر میں اور ایسا باتیں تھپتا ہے نا گول گول سکون ہی آجاتا ہے کہتی یہ بات ہوئی میں نے کہا یہی بات ہے یہ نا آگے ہم زمینوں کی طرف جا رہے ہیں ادھر اب انہی نا باغل گوایا ہو رہا ہے امرود ہیں آم ہیں جامن ہیں اور جو کریر فروٹ ہیں اور اس طرح کے اور بھی جو میٹے لیمن بافی ہے نا سارا کچھ یہ تقریبا ہے جو بھی فروٹ ہیں ہی ارسیوہ دیکھیں یہ اس طرح نا یہ بابا بابا جی جو آ رہے ہیں نا آشتہ ایسا چلتے یہ گوہوں میں ہی نظر آتے ہیں وائٹ کمیز اور وہ دھوتی باندھی ہوئی اور سافرہ کھا ہوا ہے اور بارش کے بعد نا یہ حال ہوا ہوا ہے ادھر ادھر اتنا پہلے ساف سترا ہوتا تھا نا جب ہم لوگ ادھر ہوتے تھے اب یہ بارش ہی ہو گئی اور دوسرا یہ ساری جو زمین تھی نا یہ تائی لوگوں کی تھی انہوں نے سیل کر دی ہوئی ہے تو وہ لوگوں نے ادھر اپنی اپنی حویلیاں بنا گئے نا ادھر عجیب سے کچھڑی بنائی ہوئی ہے ساف سفائی کچھ بھی نہیں ہے پہلے در کچھ بھی نہیں ہوتا تھا سارے نا اب انہوں نے ادھر گیٹ لگوا کے نا ایک جیسے باغ لگوایا ہوا تھا انہوں نے کٹوا مجھے پسچان لیا تو آگئی ہیں کہتی باجی آئی ہیں میں نے کہا ہاں جی باجی باجی آئی ہیں وہ پھر مل مل کے باشد کی اس نے بعد ہم آگے چل پڑے ہیں وہ بھی چلے گئی اس نے کہہ رہی میں نے نا بہنسوں کا دون نکالنا اب یہ بھی نا گاؤں کے لوگوں میں وہی خلوس اور پیار آپ کو نظر آتا ہے جب آپ ملنے جاتے ہیں نا یہ ادھر ابو پتہ نہیں کس کا ویٹ کر رہے تھے ڈنڈہ پکڑ کے یہ کھڑے اور یہ میں دیکھ رہی ہوں کہ باقی لوگ کے در گئے میرے پیچھے جب میں دیکھا تو وہ سارے کسارے وہ آ کے پہنچے ہوئے ہیں مجھے چھوڑے گئے سب لوگ اور یہ ایک اور حویلی بنی ہوئی ہے یہ بھی کسی کی ہے ہماری حویلی کے پیچھے نا یہ ساری زمین سے یہ لی ہو گئی ہے اور پہلے ادھر تھا اور اب ادھر یہ آگیا ہے جو ویلنہ نہیں ہوتا جس پہ گھڑ بنتا ہے اس کو ویلنہ ہی کہتے ہیں ہم تو ویلنہ ہی کہتے ہوتے تھے اور میں یہ آگیا ہو کہ دیکھ رہی ہوں میں نے کہا اب نہیں بنانا تو اب وہ کہہ رہے جب وہ آئے کا سیزن گننے کا تو پھر بنائیں گے یہ بھی نا اپنے یہ ایک الاغی سسٹم ہے گھڑ بنانے کا کہ ادھر سے آگ جلانی ہے اس کے اوپر کڑا رکھنا ہے اور ادھر وہ کیا کہتے ہیں وہ جس سے وہ رس نہیں نکلتا وہ مشین سی لگتی ہوتی ہے اور میں یہ اس کے اندر دیکھ رہی ہوں میں نے کہ اس کے اندر کوئی آتما تو نہیں میٹی ہوئی کیونکہ وہ دکھاتے نہیں وہ جو ہورر شو ہوتے ہیں اس میں اکثر ہی کچھ اس طرح کی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یہ دیکھیں ملچارے کڑا کا کیا حالوبہ ہوگا ہے وہ بارش میں اور دوب میں اور یہ بھی اس طرح بلکل ابھی تیار نہیں ہے یہ مشین ہے جس کے اندر وہ گھنے ڈال کے اس کا راسے نکالتے ہیں پھر اس رس کو پکاتے ہیں اور یہ انایا بھی آگئی ہے یہ بتانے کی دربہ آگی جاری یہ مہات کو پکڑ کے لے کے آئی ہے کسی نے نا وہ بٹی ڈالی ہو یا کافی ہونچی کر کے وہ جس کو بڑھتی نہیں کہتے بڑھتی ڈال کے تو گھر بنانے کی وہ کارے ہوتے ہیں تیاریاں شیاریاں ادھر کیا ہوا تھا پیچھے رہنے گئی ہے تو کہتا ہے میں نے اس پہاڑی پر کیلنا ہے اور دیکھیں انپا تھک گئی ہے اور چاچو نے اس کو پیچھے اٹھایا ہو ہے اور ہمیں دیکھ رہے ہیں مڑکے کدھر رہے ہیں یہ لوگ اور یہ نا اب یہ صحیح سے ویڈیو نہیں آ رہی ہے باقی کیونکہ شام کا ٹائم ہو گیا سورج تقریبا گروہ ہو گیا کیونکہ کبھی ہم ادھر رکھ رہے ہیں کبھی ادھر اور ابو سے بھی نہیں چلا جا رہا ابو اتنے بچارے کے گھٹنے پین کرتے ہیں تو وہ ڈنڈے سے اس طرح چلتے ہیں ایک راستہ بھی انچہ نیچہ ہوتا تو پھر ان کو ہوتا ہے کہ میرا پاؤں نہ ادھر ادھر نہ ہو جائے یعنی کہ موڑنا چاہے کیونکہ وہ روڈ اس طرح کی ہے وہ جدر سے ہم لوگ آئیں اور یہ دیکھیں یہ لگے ہیں میں تماشی کھنی ادھر اور چار پائے پچھوا دیا ہے ابو نے وہ ملازم کو کہا کہنا ہم یہ دونوں ادھر بیٹھ گئیں اور ہم کونسی باتیں کر رہی ہیں ہم روح تھے ابھی ٹوڑے بول لگے ہوئے باقی تو ابھی کچھ غاص نہیں تھا بچے ادھر پہنچ کے نا تو اب پوچھ رہے ہیں کہ اب ہم کیا کریں ادھر کوئی جھولے نہیں ہیں کچھ نہیں ہے آپ تو کہہے تھے باغ میں جانا ہے گارڈن میں جانا ہے تو ہم نے کہا یہ وہ گارڈن دوڑی ہے کہ ہر جگہ جھولے ہوں کہتی نانا وہ یہ جو آپ کا سویمنگ پول ہے تو اس میں پانی کب آئے گا یہ جو ادھر کھالے سے نہیں بنی ہوتے نہر چھوٹی جو ہوتی ہے اس کو پوچھتی ہے ابو کہتے ہیں اس کو ایک دو دن بعد آئے گا تو پھر میں آپ کو لے آؤں گا تو ادھر ہینڈ پمپ ہے جاؤ اس کو چلا کر دیکھو پانی کیسے آتا ہے تو وہ ادھر سب لوگ بھاگ گئے ہیں یہ معاشرہ سے سارے ہیں مروض کے درخت ہیں اور ان کے پیچھے وہ جو بڑے نظر آ رہے ہیں وہ آم کا باگ ہے اس کے پیچھے اور ساتھ ہی وہ گریٹ فروٹ اور وہ مالٹے کنوں جو بھی ہوتے ہیں اور میں بھی ادھر جا رہی ہوں اور یہ نا اتنے موٹے موٹے جو چونٹے نہیں ہوتے وہ نکلے ہوئے جاتا میں ان کے بیچاروں کے اوپر میرا ہے نا پاؤں نہ آ جائے اپنی طرف سے تو میں احتیاط سے ہی جا رہی ہوں ایک تو بچوں کو کوئی بھی نیا کام ملے وہ چیخیں مانے لگ جاتے ہیں میرے تو یہ ہی کرتے ہیں چیخیں مار مار کے جو بھی کرنا ہوتا ہے پانی آ گیا ہے یہ ایسے چلتا ہے انایا اور انفا انہوں نے چپل پہن لی تھی جو گھر کی چپلیں ہوتی ہیں لیکن ماہت کے بودھ وہ ان کو گیلا کرتا جا رہا تھا اس طرح کی کنڈیشن میں مائیں بہتر سمجھتی ہیں کہ کیا دل پر گزر ہی ہوتی ہے یہ انایا مجھے پتہ نہیں کیا اشارے کر کر کے بتا رہی ہے اور اس کے بعد یہ جب تھک تھک گئے نا تو بھی روزہ چل پڑے ہیں کہ باس ہو گئی ہے ہمارے ویسے بھی بچے نا ایک کام سے جلدی بور ہو جاتے ہیں ایسے ہی ہے نا یہ باغ ماشاءاللہ سے میرے ابو کی محنت ہے وہ لگے رہتے ہیں نا ہار ٹائم اور یہ جو کمرہ بنایا ہوا نا یہ جو بپاری آتے ہیں نا جنہوں نے یہ باغ وغیرہ خریدنا ہوتا ہے وہ اسٹے کرتے ہیں پہلے تو کافی تھا نا ادھر ڈیرہ سا بنایا ہوا تو لیکن پہلے یہ تھا کہ وہ اپنی فیملیاں لے کے آتے تھے اب وہ اکیلے ہی آتے ہیں تو اس کر کے نا اس کو تھوڑا کلوز ہی کر دیا ہوا اور یہ پھر لگی ہوئی ہے انفہ کے چاچو مجھے نا اٹھا لیں چاچو کہتے باس میری باس ہو گئی ہے محنت بھی تھکا پڑھا ہے کہ ادھر میں کیا کروں کیا کروں تو اس طرح کر رہے گا تھا میں گھر جا رہا ہوں میں نے تو ادھر پہاڑی پہ کھیلنا تھا وہ جو نہیں جدھر وہ ڈالی ہوئی ہے مٹی تو اس کو پہاڑی کہہ رہا تھا کہہ رہا میں ادھر جا رہا ہوں تو میں اس کو واضح دے رہی ہوں میں نے کہا انفہ جاؤ اس کو لے کیا ہو تو پھر جاتے ہیں تو یہ اس کے بیچے بھاگی اس نے ہورس پیٹ پکڑ لینی بہت سے ایسی تھوڑی دیرہ ہم ادھر رکے رہے ہیں کیونکہ اور ایکٹیوٹی نہیں تھی بچوں کے کرنے کے لئے تو یہ بور ہو رہے تھے کہہ رہے تھے بس گھر چلیں اب یہ انایا ادھر اکیلی رہ گئی یہ تو ہم بھاگی آ رہی ہے یہ ڈر کے کہتی مجھے تو خوف آ گیا ہے ادھر سے تو اچھا کہہ رہا یہ چاچو نے ان کو ادھر لگایا کہتے ہیں وہ جو ادھر پھول ہے نا دوسری سیڑ پہ وہ توڑ کے لے کے آنا اور یہ انفہ جا رہی ہے اور انفہ کامیابی سے پہنچ گئی ہے تو یہ انایا بڑی خوشی ہو رہی کہتے ہیں چلیں اب اس کے بعد ماہت کی باری ہے ماہ لے کے آئے گا تو یہ بجانے ڈرتی ڈرتی وہ بلکل نہیں وہ جو وہ لگا تو وہ نکہ سا لگا ہوا ہے وہ کھالے کے اندر تو اس کے اوپر سے گزر کے جا رہے ہیں وہ گھر گیا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو آج کا ویلو کس طرح کا لگا ہے ٹھیک ہے اور کمیٹس کر دیا کریں کیونکہ اس سے پتہ چلتا رہتے ہیں اور دوسرا سبسکرائب بھی کریں شیئر لائک جوک انہیں بس کر دیں ہو کے ٹھیک ہو گیا تو امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا وہ لوگ تو اس کے ساتھ میں آپ اجازت چاہتی ہوں آپ جو کہ اللہ باقی ان کی مستنیاں بھی باقی ہیں تھوڑی سی وہ دیکھتے رہے موسیقی